اسلام علیکم دوستو ایجوکیشن فار آل فورم کے افیشل یوٹیوب چینل پر لیٹس نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جی ہاں دوستو بڑی خبر تلیمیہ داروں میں مزید چھٹیوں کے حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے ہم آپ کو سب سے پہلے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ان سی او سی نے تلیمیہ داروں میں مزید چھٹیوں کے درانیاں کو بڑھانے کے لیے بقائدہ سفارش وزیر اعظم امران خان کو پیش کر دی ہے اس خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی لیٹس بریکنگ نیوز سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو پھر جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے ہوئے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہاں نئے آنے والی لیٹس نیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں آج کی لیٹس نیوز کی طرف دوستو انسی او سی نے ملک میں بگڑتی ہوئی کرونا کی صورتحال کے باعث تعلیمی اداروں کو مزید بند کرنے کے حوالے سے فیصلہ کر لیا ہے اس اجلاس میں تعلیمی اداروں کو گیارہ جنوری دو ہزار اکی سے لے کر اکتیس جنوری دو ہزار اکی سے تک بند کرنے کی درخواست وزیر اعظم پاکستان کو ارسال کر دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے جنوری کے مہینے میں بھی تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں بخبر ذرائع کے مطابق اس حوالے سے حتمی فیصلہ وزیر اعظم امران خان خود کریں گے دوسری جانب نجی تعلیمی اداروں نے حکومت کی جانب سے تعلیمی ادارے نہ کھون لے پر جنوری سے تعلیمی ادارے کھون لے کی دمکی دے دی ہے اس سلسلے میں ملک بار کی پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی تنظیموں نے بقاعدہ طور پر احتجاج شروع کرنے کا پروگرام بھی بنا لیا ہے دوستو آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ 18 دسمبر کو ہونے والے ان سی او سی کے جلاس میں دو اہم فیصلے متوقع ہیں پہلا فیصلہ میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے امتحانات کی طریق کے بارے میں ہوگا جبکہ دوسرا فیصلہ تعلیمی اداروں میں چھوٹیاں مزید بڑھانے کے حوالے سے کیا جائے گا دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی لیٹس نیوز اچھی لگے تو حوصلہ افضائی کے لیے ہماری نیوز کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بات